چین اور ایران مل کر امریکہ کا کیا ہشر نشر کرنے والے ہیں سابق آرمی چیف چنرل مرزا اسلم بیگ نے امت مسلمہ کو خوشخبری سنا ڈالی تصویراتی اہمیت کے حامل منصوبے مثلا جبوتی بیس گوادر پورٹ خلیج فورس میں واقعہ کشم کا جزیرہ آباد ان کے نزدیک ماکو کا آزاب تجارتی علاقہ گوادر اور چابہار کی بندرگاہیں چابہار سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر بندر جزک اور وہاں کے آزاد تجارتی علاقے کی سہولتیں چین کو حاصل ہوں گی سابق آرمی چیف چنرل مرزا اسلم بیگ نے اپنے ایک کولم میں لکھا جو مغربی دنیا اور امریکی اقتصادی مفادات کے لیے براہ راز چالنج ہوں گے ان بدلتے ہوئے تصویراتی ماحول کے پسے پردہ کی تشریح میجیکل ریالزم یعنی کرشماتی حقیقت بھی واضح ہو گئی اور نئے عالمی نظام کے خد و خال بھی نمائی ہوں گے جیسا کہ یہ دانشمندانہ تحقیق پتاتی ہے ایران کی گردن پر سے امریکہ کا گٹنا ہٹ چکا ہے عالمی سوچ اور طاقت کے توازن میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما خود چکی ہیں بلند ترین تعلیمی شرح رکھنے کے باوجود امریکہ تعلیم اور عام فہم کے اصاف سے آری نظر آتا ہے چین پاکستان افغانستان ایران اور وسطی ایشیا پر مشتمل ایک نیا تذویراتی اقتصادی نظام قائم ہونے جا رہا ہے جو روس کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تاکہ اس کے لیے بہرے عرب کی گرم پانیوں تک پہنچنا آسان ہو جائے یہ تمام صورتحال پاکستان کے لیے حوصلہ افضا ہے امریکہ اور بھارت کو ان قریب افغانستان میں شرمناک حزیمت اٹھانا پڑے گی کیونکہ اب افغانستان کا اسلامی امارت بننا ایک حقیقت ہے جو امریکہ کو سخت ناپسند ہے 1989 سے لے کر اب تک امریکہ افغانستان میں اسلام حکومت کے قیام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا رہا ہے اور حال ہی میں جب افغانستان سے نکلنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے تو امریکہ افغانستان میں اسلامی امارت کے قیام کو قبول نہیں کرتا جیسے الفاظ بارہ مرتبہ دہرائے گئے اس معاہدے پر کسی امریکی حکومت کے نمائندے کے دستخط بھی نہیں ہیں اس قسم کے جابرانہ رویے سے امریکہ کی ناقص سفارتی سوچ کا اظہار ہوتا ہے جو ایک عظیم طاقت کے شایان شان نہیں ہے افغانستان میں رونما ہونے والے واقعات سے کشمیر میں جاری تحریک آزادی میں نیا ولولا پیدا ہوگا جیسا کہ 1990 میں روسی انخلاق کے بعد افغانستان میں پیدا ہوا تھا اور یہ تحریک جہادی تحریک میں بدل جائے گی جس سے بھارت کے سامنے صرف دو راستے ہوں گے کہ یا تو کشمیر سے نکل جائے یا پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے کشمیری عوام کو ان کے حق خرداریت دے دے ان حالات میں پاکستان کے لیے سنہری موقع بھی ہے اور خطرات بھی مثلا پاکستان کو چاہیے کہ بدلتے ہوئے حالات کو موقع غنیمت سمجھے اور ایران اور افغانستان کے ساتھ ہر سطح پر اپنے روابط کو مستحق کم کرے ایران تا پاکستان گیس پائپ لائن کی منصوبے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ سڑک اور ریلوی لائن کے رابطے قائم کرے کوئٹا سے زہدان ریلوی کے نظام کو بہتر بنائے کوئٹا اور پشاور سے اندرون افغانستان سڑک اور ریلوی لائن کو توسیع دے موسیقی